بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرک آم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آکے یوٹیوب چینل اور میں ہوں قلام نبی مدی آج بارہ اکتوبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا پاکستان کے مشہور ایٹمی سائنسدان اسلامی دنیا کے اندر ہے جن کی بہت بڑی فین فالونگ ہے جن کو بہت سے مسلمان چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا لیکن دنیا کے ستاون اسلامی ممالک کے اندر بسنے والے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمان ان کو اسلامی دنیا کا ہیرو مانتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے جو اس دنیا سے آج سے دو دن پہلے رخصت ہو گئے ناظرک آم پاکستان کے مشہور ایٹمی سائنسدان تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کے دشمن اب اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں اسرائیل کا مشہور اخبار ہیرٹیز ہے جو انیس سو انیس کے اندر ہے یا انیس سو اٹھارہ کے اندر نشر ہونا شروع ہوا تھا ایک سو دو سال پرانا یہ اخبار ہے جس کے اندر ایک آرٹیکل چھپے ہے ایک رپورٹ چھپی ہے ایک مضمون چھپے ہے اس مضمون کے اندر اعتراف کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جنہوں نے مسلمانوں کو ایٹم بم دیا اور اسلامی دنیا کو طاقتور بنایا اور جنہوں نے اسرائیل اور دیگر یہودیوں کے عزائم کو خاک میں ملایا یقینا وہ جیت گئے ہیں اور ان کو مارنے والے دشمن ہار گئے ہیں ناظریکام اسرائیلی اخبار ہیرٹیز کے اندر طویل یہ مضمون لکھا گیا ہے تفصیل لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جس سے ہولینڈ کی لیبارٹری کے اندر ہے اور جس ادارے کے اندر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کام کرتے رہے اسی ادارے کے اندر اسرائیل کو نیوکلیر طوانائی دینے والے یہودی سائنس دان بھی کام کرتے رہے ناظریکام اس آرٹیکل کے اندر اعتراف کیا گیا ہے کہ یہودی یعنی اسرائیل کی جو یہودی گورنمنٹ رہی ہے اس نے یورپی ممالک سے نیوکلیر طوانائی کو چھرایا ہے اور جو یورینیم کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں جو مواد درکار ہوتے ہیں اس کی معلومات ہے اسرائیلی سائنس دان نے چھرائیں اور پھر اسرائیل کو وہ معلومات دی گئیں جس کے بعد اسرائیل نے ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور ایٹم بم اور جوہری طوانائی حاصل کر لی ناظریکام اسے رپورٹ کے اندر ہے اور اس آرٹیکل کے اندر ہے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی یورپ سے یہی ایٹمی طوانائی چھرائی تھی پاکستان کو دیا گیا اور پھر اس آرٹیکل کے اندر ہے یہودی رائٹر نے اپنا بغض بھی نکالے ہے اور یہ لکھے ہے کہ پھر پاکستان کے ایٹمی سائنس دان نے دنیا بھر کے اندر ہے یہ جو یورینیم کے افزودگی تھی جوہری طوانائی تھی یا جوہری راز تھے ان کو فروخت کرنے کے لیے دنیا کے مختلف مالک کا دورہ کیا دنیا کے مختلف ملکوں کے وزرٹ پر گئے جس میں میڈلیس کے ممالک شامل ہیں اور افریقہ کے ممالک شامل ہیں ناظرکام یہودی رائٹر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سعودی عرب کے وزرٹ پر گئے اور گلف کے دیگر ممالک کے وزرٹ پر گئے ایران اور اسی طرح سے شام لیبیا اور مصر وغیرہ بھی گئے اور انہوں نے ان ملکوں کو جوہری طوانائی دینے کا اعلان کیا اور اس سے پروفٹ اور منافع کمانے کی بھی کوشش کی ناظرکام یہ وہی الزام ہے جو یورپ کا میڈیا اور پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دشمن ان پر سالہ سال سے لگا رہے ہیں بھارت کے اخبارات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اسرائیل کے اور یورپ کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات کے بعد ان کے خلاف اسی طرح کے الزامات دھورائے جا رہے ہیں اس یہودی آرٹیکل نے بھی ہیریٹس کے اس مضمون کے اندر یہی لکھے ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دنیا کو ایٹمی طوانائی بیچنے کی کوشش کی لیکن بہت سے ملکوں نے یہ ایٹمی طوانائی خریدنے سے انکار کر دیا لیکن دو ملک ایسے تھے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات کو مان لیا اور ان سے جہوری طوانائی اور جہوری جو پلانٹس ہیں ان کے لگانے کے لیے مدد حاصل کرنا شروع کر دی ناظرین کام اسرائیلی یہودی رائٹر لکھتے ہیں کہ لیبیا کے مامر قضافی نے پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی خدمات حاصل کی تھی اور اپنے ملک کے اندر خفیہ جہوری پلانٹ بھی لگائے تھے لیکن دوہزار تین میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا اور صدام حسین پر جو الزام لگایا گیا کہ اس کے پاس جہوری ہتیار ہیں اور وہ جہوری تبانائی حاصل کر رہا ہے تو اس سے بربادی کے بعد یعنی عراق کی استباہی کے بعد مامر قضافی بھی ڈر گیا خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیئے اور پھر ان کو سارے وہ راز بتا دیئے گئے کہ کس طرح سے اس کے ملک کے اندر جہوری تبانائی آئی ہے اور کیسے لائی گئی ہے اور اس کے اندر مامر قضافی نے پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی دیا ناصرکام یہ چھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ من گھڑت سٹوریز ہیں اور یہ دنیا کے اندر بات پھیلائی گئی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ اپنے پیسو کے لیے دنیا کو یہ راز فروخت کرتے رہے ہیں یہاں پر ایران نے بھی پاکستان کی پاکستان کے خلاف جو دنیا کے اندر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوا اس میں ایران کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے ایران نے پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لیا کہ ان کے ذریعے سے ان کے ملک کے اندر تبانائی آئی ہے حالانکہ ناصرکام اس کے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران کو جوہری تبانائی دی تھی لیکن آپ جانتے ہیں ایران ہمیشہ منافقت کا سہارا لیتا رہا ہے اور ایران کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کے لیے یورپے اور امریکہ کے سامنے یہ بکواز کی گئی تھی کہ پاکستان کی جانب سے انہیں جوہری ہتھیار ملے ہیں جوہری تبانائی مل رہی ہے اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ دنیا پاکستان پر پابندیا لگائے اور دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرے اور اس کے لیے پاکستان پر حملہ کر دیا جائے تو بھارہ ناظر کام اس یہودی آرٹیکل نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر یہی پروپیگنڈا نشر کیے ہے بیان کیے ہے لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے پھر ناظر کام یہودی آرٹیکل یہودی رائٹر اپنے اس آرٹیکل کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سال ہا سال کوشش کرتی رہی کہ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کر دیا جائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلافے اسرائیل کی موساد ایجنسی پچھلے دس پندرہ سالوں سے کوشش نہیں کر رہی تھی بلکہ یہ انیس سو اسی کے بعد سے پاکستان کے ایٹمی سائنسدان کے خلافے سادشوں میں مصروف ہو گئی تھی اور اس کے لیے بھارت سے مکمل طور پر مدد اور رہنمائی لی جاتی رہی لیکن اسرائیل کی موساد ایجنسی جو بہت سے ملکوں کے اندر کھس کر اپنے بڑے بڑے اہداف کو مشنز کو کامیابی سے مکمل کرنے کے دعوے کرتی ہے وہ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل نہ کر سکی اور اس کا اعتراف اسرائیل کے یہودی اخبار کے اندر اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار کے اندر اعتراف کیا گیا ہے کہ موساد ایجنسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ بالآخر مسلمانوں کے پاکستان کے ہیرو کے طور پر اپنی طبی موت چلے گئے ہیں اور اپنی طبی موت ان کو ملی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی موساد ایجنسی کو ہمیشہ اپنے اسے ناکام مشن پر ناکام مشن پر شرمندگی رہے گی ناکام یہودی رائٹر اپنے آرٹیکل کے اندر لکھتے ہیں کہ محسن فخری زادہ جو ایران کے نکلر سائنٹس تھے جن کو ابھی چند مہینے پہلے اسرائیل کی موساد ایجنسی نے قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے مشن تھے جو عبور کیے گئے تھے جو کامیابی سے تیہ کیے گئے تھے اور کامیابی حاصل کی تھی لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وہ قتل نہ کر سکے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف انہیں کامیابی نہ ملی ناظرکام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے اس سے یہودی رائٹر نے یہ بھی اعتراف کیے ہے کہ اس کو متنازہ بنانے کے لیے مغرب نے یورپ نے بہت کوشش کی کہ اسے مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر نہ جانا جائے اور پاکستان کے اندر بالخصوص اس کی جو شناخت ہے اسے مجروع کیا جائے آپ جانتے ہیں ڈاکٹیٹر مشرف نے دوہزار چار کی اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زبردستی مجبور کیا تھا کہ وہ ٹی وی چینل پر آ کر قوم سے معافی مانگے کہ اس نے بہت سے راز پاکستان کے لیگ کیے ہیں جو حریطہ ورائی دیگر ملکوں کو دی ہے اور یہ صرف امریکہ کے کہنے پر کیا گیا تھا اور پاکستان کے سابق وزیر آسم میر زفراللہ خان جمالی یہ اعتراف کر چکے تھے کہ جنرل مشرف ہے ان کو امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار تھا لیکن وہ رکاوٹ بن گئے جس کے بعد ان سے استیفہ بھی لے لیا گیا تھا تو بہرحال امریکہ کے ہواریوں نے اور اسرائیل کے پٹھووں نے بہت کوشش کی کہ مسلم دنیا کے اس عظیم ہیرو کو متنازع بنایا جائے لیکن آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن دنیا ان کو پھر بھی ان کے کارناموں کی وجہ سے یاد کر رہی ہے نہ صرف پاکستان کے اندر عرب دنیا کے اندر اور دنیا بھر کے دیگر جگہوں پر ان کو خراج تحسین پیچھ کے جا رہا ہے اور ان کی اور ان کے کارناموں پر ان کو اپریشیٹ کے جا رہا ہے ناسی کام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے اگر آپ عرب میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو عرب دنیا کے اندر بھی ان کو بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا تو بچہ بچہ ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے واقف ہے کہ وہ پاکستان کے محسن رہے ہیں پاکستان کے لئے انہوں نے بڑا شاندار رول پلے کیے ہیں عرب دنیا کے اندر بھی سوشل میڈیا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ٹوٹر پر فیس بک پر انسٹرگرام پر انٹرنیٹ پر ہر جگہ پر آپ کو خراج تحسین پیش کر جا رہا ہے تو اس لئے ناظرین کام سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سے امت کے لئے کام کرے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لئے کام کرے تو باوجود اس کے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا جیسا کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجیں گے ایک وہ شخص جس نے تیر بنایا ایک وہ شخص جس نے تیر چلایا اور ایک وہ شخص جس نے تیر دیا یہ تینوں شخص جنت میں جائیں گے راکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لئے ایٹمم بنایا جوہری طوانائی حاصل کر کے دی پاکستان کو اور اس کے جتنے رفاقات ہیں ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا عجر ملے گا اور قرآن پاک کے اندر تو یہ واضح ارشاد اور حکم موجود ہے کہ تم میں جتنی طاقت ہو تم اللہ کے دشمنوں کے خلاف طاقت حاصل کرو اپنی طوانائی اپنی ٹکنولوجی کو مضبوط کرو اور دشمنوں کے دلوں میں اس وجہ سے روب بیٹھے گا تو پاکستان مضبوط ہوا پاکستان کے مضبوط ہونے سے امت مسلمہ مضبوط ہوئی آج مسلمان یہ فخر کرتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسا ملک اسلامی ہے ایسا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے جہوری ہتیار ہیں جہوری طوانائی ہے سعودی عرب میں اور اسی طرح سے دیگر مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے یہی ایٹم بم دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالے ہوئے ہیں آج اگر اسرائیل پاکستان سے ڈرتا ہے سہمتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے اسی وجہ سے وہ پاکستان کو اپنا دشمن نمبر ون قرار دیتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی اسرائیل کے یہودی اپنا دشمن نمبر ون مانتے تھے اور اس میں ناصرکان پاکستان کے انگمنام ہیروز کو بھی داد دینا پڑے گی جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پرپور حفاظت کی اور اسرائیل کی موساد ایجنسیوں کو موساد ایجنسی کو بھارت کی رو ایجنسی کو ان تک نہ پہنچنے دیا اور اس سے ناصرکان یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نقل و حرکت کیوں محدود تھی ٹھیک ہے ان کو بیجا حراست پر رکھا گیا ڈاکٹیٹر مشرف کا ظلم پوری دنیا نے دیکھا لیکن بھارہال ان کے احتیاط کے لیے ان کی حفاظت کے لیے دفاع کے لیے بھی ان کی نقل و حرکت کو محدود رکھا گیا تھا بھارہ ناصرکان اللہ تعالی مرہوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ان کے جانشینوں کو ان سے سبق سیکھ کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے یہ مسئلہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے یہ جو سرحدیں ہیں یہ جو باؤنٹریز ہیں یہ تو بعد میں بنائی گئی ہیں ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں سب کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورسپ پر فیس بک پر انسٹاگرام پر ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں لوگ چھوٹ سے بچ سکیں اور اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ورسپ کے ذریعے سے ہم تک پلاس بھی پہنچائیں اور ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو بھی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ